اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ویورز آپ کے ساتھ بہت مزیدار اور جلدی سے ہلکی پھلکی بننے والی ڈشٹو ہے ایک فرائیڈ چکن ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت جلدی بنتی ہے اور اگر آپ کے پاس چاول آل ریڈی ہوں ابلے ہوں تو اور بھی جلدی بن جاتی ہے تو چلیئے اس کو سٹارٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں لیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے یہ چار انڈے میں نے توڑے ہیں اور چار انڈوں میں میں اس میں ہاف ٹی ایس پی ڈالوں گی نمک ہاف ٹی ایس پی ہی اس میں میں ڈالوں گی بلیک پیپر تو اس کے ساتھ اس میں میں من ٹیبل سپون ڈالوں گی سویا ساؤس اور ان کو اچھا سا جو ہے نا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں اس میں آپ کے سامنے بھی آگے کرتی ہوں رمضان ہے رمضان میں جتنا ہلکا پھلکا افطاری کے ساتھ کھانا ہو تو اتنا ہی بیسٹ رہتا ہے اب دیکھیں آئل جیسے ہی گرم ہوا تو انڈے میں نے اس میں آئل میں ڈال دیا ہے مکس کرنے کے بعد اور ان کو بہت زیادہ ہم نے بار بار چمچ نہیں ہلانا تو اس طرح ایک سے دو دفعہ چمچ ہلائیں گے تو ان کو ساتھ میں یہ ٹوٹتے جائیں گے تو ان کو پکانے کے بعد ادھر بیچ میں ہی ایک سائٹ پر رہنے دیں گے یہ ہے کہ افطاری میں اور بھی سموسیپ کوڑے وغیرہ بھی بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو وہ آپ کو حضم بھی جلدی سے ہو جاتا ہے اور تنگ بھی نہیں کرتا تو رات کے ابلے ہوئے رائس پڑے ہو تو اور بھی زیادہ بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے کلر کو خوبصورت کرنے کے لیے ہاف ٹی ایس بھی ڈالا ہے اس میں زردہ کلر میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی تو اس لئے میں نے ابھی ڈالا ہے اگر رات کے نہ بھی ہوں تو چاول آپ دن میں کسی بھی وقت وائٹ ٹرائس جو ہے نہ سمپل عبال کے رکھ لیں جتنے تھنڈے ہوں گے اتنے زیادہ اچھے ہوں گے تو ساتھ یہ دیکھیں چکن ہے میرے پاس تھوڑا سا ٹو ہنڈرڈ گرام بریک بریک اس کو میں نے کیا ہے اس کی بوٹیاں کرنی ہیں خود ہی کی ہیں تو اس میں ڈال کے اب اس کو بھی پکائیں گے یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں اس طرح کی چیزیں بنی ہوں اور وائٹ ٹرائس کے جگہ تو سب ہی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو آپ سے ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اینڈ تک دیکھا کریں اور میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز روپیٹ کریں اور ایک خوبصورہ ساکھ منٹ کیا کریں ساتھ یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کو اور بڑھانے کے لیے اس میں ہاف چکن کیوں بیٹھ گئی ہے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چکن اس میں اتنا پکانا ہے کہ چکن وائٹ ہو جائے تو اس میں یہ ویڈیٹیبل ہیں جو ڈال لی جاتی ہیں بندگو بھی ہے گاجر ہیں اور شملامچ ہیں ان کو میں نے کٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا پہلے ہی تو اس کو ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لیے ساری چیزوں کو جو ہے نا سٹر فرائی کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے چاول میں جو یوز کر رہی ہوں میرے پاس اس میں چاول رات کے ابلے تھے بچ گئے تھے تو میں نے اسی کے ساتھ بنایا ہے اگر آپ فریش بنانا چاہیں تو آپ دو سے تین گھنٹے پہلے چاول جو ہے نا اُبال کے ان کو اچھی طرح تھنڈے ضرور کر لیں فرائیڈ رائز کے لیے چاول جو ہے جتنے تھنڈے ہونے چاہیے اتنے ہی زیادہ یہ اچھے بنتے ہیں تو اب اس کو ٹیسٹ پڑھانے کے لیے اس میں میں نے ہاف ٹی ایس پی ڈالی ہے کالی میرچ ہاف ٹی ایس پی ڈالی ہے نمک نمک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا تو آپ نے دونوں کو ایکول کر لینا ہے ساتھ اس میں دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے سویا ساس اور ان سب کو کریں گے مکس یہ بڑے ہی مزے دار بنتے ہیں آپ اس میں سے کوئی جو ہے نا اگر سمپل فرائیڈ رائس بنانا چاہیں ایڈ فرائیڈ بنانا چاہیں تو آپ چکن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر چکن بنانا چاہیں تو انڈے سکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چاول بلکل تھنڈے تھے میرے پاس ان کو میں نے ایک بول چاول ہے ان کو میں نے ڈال دیا ہے آپ چیزیں اپنے جو کوانٹیٹی ہے وہ چاولوں کی حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ چاول اس طرح ایک بول تھے میرے پاس اس لئے میں نے انڈے اس میں چاری اوز کی ہے ویسے بھی ویجیٹیبل تھوڑی زیادہ ہو تو اور بھی زیادہ مزا ہاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بن بھی اتنی ہی جلدی جائیں گے ان کو اچھا سا جو میں کروں گی کیونکہ ہم نے اور بھی چیزیں جو ہیں افطاری میں ماشاءاللہ سمو سیپ کوڑے اور بھی چیزیں ساتھ بنانی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح آپ کوئی ایک سمپل چیز جو کھانے میں بنانا چاہیں تو ہلکی پھلکی سی بنائیں تو بہت زبردست رہتا ہے ان کو میں نے تین سے چار منٹ کے لیے دم دیا تھا اور دم دینے کے بعد تو ان کو ڈش اوٹ کریں ڈش اوٹ کر کے آپ ان کو سرٹ کریں آپ بغیر کسی گریوی کے بھی یہ آپ کو بہت مزیدار لگیں گے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے ان کو بنائیں اور رمضان بھی انجوائے کریں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ